السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین العاقبت للمتقین صلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلیہ وصحبہ ادمعین وعلى جمعی من تبعہم بحسان الہم الدین اما بعد معزز محترم سامعین اکرام دینی اور اسلامی بھائیو آج کے درس کا عنوان ہے کہ ہم ایک دن میں سو روزوں کا ثواب کیسے حاصل کریں حمدان کا جو مہینہ ہے نا یہ نیکیوں کی فصلے بہار ہے بہت طرح کے طریقے اور الگ الگ انداز سے اللہ تعالی اپنے بندوں کو نعمتوں سے نیکیوں سے رحمتوں سے مالا مال کرنا چاہتا ہے اسی طرح سے روزہ جو ایک مقدس ترین عبادت ہے بہت زیادہ اس کا ثواب ہے اللہ رب العالمین نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا بے حساب بدلے اس کا تو کونسا ایسا کام ہم کریں کہ ایک دن میں سو روزوں کا ثواب ہم مل جائے سو کیا پانچ سو روزوں کا ثواب بھی حاصل کر سکتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے یہ سب ہمیں جاننا ضروری ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اگر کوئی شخص اللہ کے لئے اور سنت کے مطابق روزہ رکھتا ہے اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی رضا جوئی کے لئے سو روزہ داروں کو افطار کراتا خود بھی روزہ رکھتا ہے اور سو روزہ داروں کو افطار کراتا ہے تو اس کو اس کے روزے کا ثواب تو ملے گا ہی اس کے علاوہ جتنے بھی روزہ داروں کو روزہ افطار کرائے گا اتنا ثواب بھی اس کو ملے جائے گا سلم تنمیزی کی آٹھ سو ساتھ نمبر کی روایت ہے راوے حدیث زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ترمایا من فتر سائمن کان لہو نسل اجری ہی جس شخص نے کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرایا تو اس روزہ دار کو جو روزہ افطار کرا رہا ہے کسی کو روزہ دار کے برابر سواب ملے گا کسی آدمی نے اگر کسی آدمی کو جو روزہ دار تھا افطار کرا دیا تو جتنا سواب روزہ رکھنے والے کو ملے گا اتنا ہی سواب روزہ افطار کرانے والے کو ملے گا اور اس روزہ دار کے سواب سے کوئی کمی نہیں کی جائے کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ ہم روزہ رکھیں اور روزہ رکھنے کی حالت میں یا روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ کچھ دوسرے لوگوں کو بھی روزہ افطار کرائیں تو جتنے لوگوں کو روزہ افطار کرائیں گے اتنے لوگوں کے روزوں کے برابر ہم کو بھی سواب مل جائے گا لیکن اس کی کچھ شرطیں ایسے نہیں کہ دس پانچ ہزار آدمی نے خرج کیا افطاری کا سامان لیا دسترخان پہ سجا دیا اس کو روزوں کا سواب مل جائے ایسا نہیں کچھ شرطیں پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی کی نیت خالص ہو روزہ افطار کرانے والے کی نیت خالص ہو اس کا مقصد ریاکاری نہ ہو شوشل میڈیا پہ ڈال کر اپنے ناموری اور شہرت کیلئے وہ کام کرنے والا نہ ہو کیونکہ بہت سارے لوگوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو جمع کرارے ہیں جمع کر کے روزہ افطار کرارے ہیں اور فوٹو لے کر اس کو فیس بوک میں انشٹراغرام میں اور بہت ساری جگہوں پہ ڈال لیں مقصد یہ ہے کہ لوگ ہم کو بہت زیادہ فیاز کہیں سخی کہیں لوگوں کے سامنے یہ میسے جام ہو کی بلہ آدمی بہت زیادہ مالدار ہے بہت پیسے خرج کرتا ہے افطاری کرانے میں تو نیت درست ہونی چاہیے اسی طرح کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک دن کسی پارٹی کو کسی جماعت کو روزہ داروں کی جماعت کو روزہ افطار کرایا اور لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کیا کہ ہم نے پورا مہینہ اسی طرح روزہ افطار کرایا یہ جھوٹ بھی ہے سرہ سر جھوٹ ہے کہ ایک دن افطار کرایا اور دوسرے لوگوں کے سامنے محصد کیا دے رہے کہ ہم نے پورا مہینہ اسی طرح سے لوگوں کو روزہ افطار کرایا دنیت جب تک درست نہیں ہوگی آپ کو سواب نہیں ملے گا دوسری شرط یہ کہ ایسا افطار پروگرام یا ایسی افطار پارٹی جس میں مالداروں کو غریبوں کو مسکینوں کو فقیروں کو سب کو شامل کیا جائے ایسا نہ ہو کہ صرف مالداروں کو اور بہت سارے بڑے بڑے لوگوں کو آپ نے جمع کر کے افطار کرایا غریبوں کو چھوڑ دیا کیونکہ صحیح بخاری کے اندر ابو حریرہ رضی اللہ انہوں کے محقوف روایت ہے انہوں نے بیان کیا سب سے برا کھانا ولیمے کا کھانا ہے جس میں صرف مالداروں کو انوائٹ کیا جائے مالداروں کو دعوت دی جائے اور غریبوں کو فراموش کر دیا جائے تو افطار آپ کرا رہے ہیں تو اس میں غریبوں کو مسکینوں کو فقیروں کو ہر طرح کے روزہ داروں کو شامل کیجئے ایسا نہیں کہ صرف مالداروں کو جمع کر کے افطار کرا دیا اس کے بعد غریبوں کو فراموش کر دیا تیسری شرط یہ ہے اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ ایک دن میں سو روزہ داروں کو افطار کی دعوت دے اور ان کے برابر سواب حاصل کر لے تو اس کی تیسری شرط یہ ہے کہ وہ روزہ افطار کرانے والا خود بھی روزہ دار ہو ایسا نہیں کہ ہم تو خود روزہ نہیں رکھ رہے ہیں روزہ رکھنے کی طاقت ہے صلاحیت ہے سب کچھ ہے لیکن ہم کیا سو اتنے افطار کرا دو سواب تو مل جائے گا آدمی خود روزہ دار ہو اس کے بعد لوگوں کو روزہ افطار کرائے اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جس مال سے افطار کے لئے سامان خریدا جا رہا ہے وہ مال حلال ہونا چاہیے حرام کا پیسہ آپ نے کئی ہزار جمع کیا ہوا ہے اور سوچنے حرام کا پیسہ خرچ کر کے افطار کرا دو اتنے سارے لوگوں کو جمع کر کے تو جتنے روزہ دار ہوں گے اتنے روزوں کے سواب ہم کو مل جائے گا جب تک آپ کا مال حلال نہیں ہوگا آپ کی کمائی حلال نہیں ہوگی اور حلال پیسے سے آپ افطار جب تک نہیں کرا ہوگے آپ کو سواب نہیں ملے گا کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزہ چیزوں کو قبول کرتا ہے پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتا ہے اور پانچویں شرط یہ ہے کہ روزہ افطار کرانے والا لوگوں کو جو روزہ افطار کرائے وقت ہونے کے بعد جیسے وقت ہو وقت ہونے کے بعد افطار رکھا ہے اگر کوئی آدمی وقت ہونے سے پہلے لوگوں کو روزہ افطار کرا دے گا تو بھی سواب نہیں ملے گا کیونکہ روزہ کا وقت ہوتا ہے سورج گروب ہوتے ہی روزہ افطار کرنے کا وقت ہو جاتا ہے تو اگر سورج گروب ہونے سے پہلے کسی نے روزہ افطار کرا دیا لوگوں کی جو ہے خوشدلی کے لیے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہ روزہ دار کے سامنے بہت سارے افطار کے سامان لکھے ہوئے ہیں اور لوگ مطمئنے ہیں کہ جلدی سے ٹائم اور روزہ افطار کر لیں اب لوگوں کی خواہش کی مطابق اس نے کہا ٹھیک ہے ٹائم ہو گیا اب ٹائم ہونے سے پہلے اس نے روزہ افطار کرا دیا ظاہر سے باتیں سواب نہیں ملے گا تو یہ کچھ باتیں تھی روزہ افطار سے مطالق جس میں میں نے ماضح کیا کہ اگر کوئی شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق روزہ رکھتا ہے اور اس کے پاس اللہ نے اسعاد اور طاقت دی ہے روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ روزہ داروں کو روزہ افطار بھی کراتا ہے تو جتنے لوگوں کو روزہ افطار کرائے گا اتنے لوگوں کے روزوں کے برابر بھی اس کو عجر ملے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم دعا مسلمانوں کو اس کار خیر میں اس نیک عمل میں حصہ لینے کی توفیق ادا فرما ہم دعا مسلمانوں کو روزہ رکھتا ہے